بسم اللہ الرحمن الرحیم امام نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب حروریہ یعنی حوارج نے حروج کیا تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے اور اس وقت ان لوگوں کی تداد نو ہزار تھی آپ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے امیر المومنین نماز کو تھنڈا کر کے ادا کیجئے یعنی ان لوگوں کی وجہ سے جلال میں نہ آئیں شاید میں ان لوگوں سے بات کر سکوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں ان سے ڈرتا ہوں میں نے عرض کیا بالکل نہ ڈرئے اور اتمنان رکھیں آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کپڑے پہنے اور کنگی کی اور ان کے گھر میں جہاں وہ لوگ جمع تھے این دو پہر کو داہل ہوا جب میں داہل ہوا تو اس وقت وہ لوگ کی لولا کا رہے تھے جب میں داہل ہوا تو وہوں نے کہا اے ابن عباس تمہیں مرحبا ہو تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد اور ان کے دماد کی طرف سے آیا ہوں انہی لوگوں میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اس کے مطلب کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور یہ کہ تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے اور اس لئے آیا ہوں تا کہ تمہیں ان کا موقف پہنچا دوں تو اس پر ان میں سے کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے یعنی کچھ لوگ تو بات کرنے کو تیار تھے اور کچھ بات سننے تک کو تیار نہیں تھے میں نے ان سے کہا مجھے وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے چچازاد بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نراز ہوئے ہو تو انہوں نے کہا تین باتیں ہیں میں نے کہا وہ تین باتیں کیا ہیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے معاملہ میں آدمیوں کو حکم بنایا جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا آدمیوں کو فیصلہ کرنے سے کیا کام میں نے کہا چلو یہ ایک بات ہوئی انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا نہ تو کسی کو قیدی بنایا اور نہ ہی مال غنیمت حصل کیا اگر وہ کافر تھے تو ان کے قیدی حلال ہوئے اور اگر وہ مومن تھے نہ تو وہ انہیں قید کرنا حلال تھا اور نہ ہی قتال جائز تھا میں نے کہا یہ دو باتیں ہوئی تیسری بات کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھے ہوئے اس کلمہ کو مٹا دیا کہ یہ امیر المومنین کی طرف سے ہے تو جب وہ امیر المومنین نہ ہوئے تو یقیناً امیر القافرین ہوئے میں نے کہا ان باتوں کے علاوہ بھی کوئی اشکال تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا ہمیں یہی ہے انہیں قتل کرنے کو میں نے کہا تو تمہارا کیا حیال ہے اگر میں تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ کی کتاب میں سے پڑھوں یا اللہ کے نبی کی سنت میں سے کچھ نکل کروں جو تمہارے قول کو رد کر دے تو کیا تم رجوع کر لوگے تو وہ سب بولے ہاں ہم رجوع کر لیں گے تو میں نے کہا پہلی بات تم نے یہ کہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کو حکم بنایا ہے میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں کہ اللہ نے چتھائی درہم کی قیمت کی چیز میں حکم آدمیوں کو بنایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فیصلہ آدمی کریں کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول دیکھا ہے اے ایمان والو حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو اور تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر اسے قتل کرے تو جیسا جانور اس سے قتل کیا ہے اس کی مسئل ادا کرنا اس کا کفارہ ہے جس کے مسئل ہونے کا فیصلہ تم میں سے دو آدمی کریں گے سورة نیسا آیت پینتیس تو اللہ کا حکم ہی یہ ہے اسے آدمیوں کے پاس لے جائے جائے اور وہ اس کا اندازہ لگا کر فیصلہ کریں اور اگر اللہ چاہتا تو اس کا فیصلہ خود کر دیتا تو پتا چلا کہ آدمیوں کو حکم بنانا جائز ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے اور ہون بہانے کے معاملے میں آدمیوں کا حکم بنانا افضل ہے یا ایک ہرگوش کے بارے میں حکم بنانا افضل ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بلکہ یہی افضل ہے اور ایک ہاتون اور اس کے حامد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان جدائی اور جگڑے سے ڈھرو تو ایک حاکم اس مرد کے گار والوں میں سے اور ایک حاکم اس مورت کے گار والوں میں سے بیجو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپس کی صلح کرنے میں آدمیوں کو حکم بنانا افضل ہے یا صرف ایک عورت کے مال کے بیزا کے بارے میں حکم بنانا افضل ہے اب بتاؤ کہ میں اس اتراز کا جواب دینے سے اہدہ براہ ہو گیا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے کہا باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور نہ تو قیدی بنائے اور نہ ہی مال غنیمت اکٹھا کیا تو کیا تم اپنی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا سکتے ہو اور ان کے ساتھ بھی وہ معاملات حلال سمجھتی ہو جو ان کے علاوہ دوسری ہواتین کے ساتھ حلال جانتے ہو حالانکہ وہ تمہاری ماں ہیں اگر تم کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں تو تم کافر ہو جاتے ہو اور اگر یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں تو پھر بھی کافر ہو جاتے ہو کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے مومنین کے لئے تو نبی ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں اور ان کی ازواج ان کی مائے ہیں تو اب تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو اس سے نکلنے کی راہ بتاؤ کیا اس اطراز کا جواب دینے سے بھی اہدہ براہ ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہاں اور جہاں تک اس بات کا تلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ امیر المومنین ہد ہی مٹا دیا تھا تو میں تمہیں ایسی دلیل دیتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ گے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرقین کے ساتھ صلح کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اے علی لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تو مشرقین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو آپ کے ساتھ قطال ہی نہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اے علی اسے مٹا دو اے اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اے علی اسے مٹا دو اور یوں لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے صلح کی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ سے بہتر تھے اور انہوں نے ہوتا اپنی ذات کے بارے میں ایک لفظ مٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مٹانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوہ سے تو نہیں مٹا دیا اب بتاؤ کیا میں اس اتراز کا جواب بھی دے چکا تو انہوں نے کہا جی ہاں چنانچہ ان میں سے دو ہزار آدمیوں نے رجوع کر لیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی باتوں کی تاہید کی بکیہ سارے لوگوں نے حروج کیا اور وہ اپنی گمراہی پر ہی قتل کیے گئے اور انہیں مہاجرین و انسار نے قتل کیا اللہ کریم ہمیں حلفائے راشتی امام صحابہ کرام کی استو تقریم کرنے کی تفقیق عطا فرمائے آمین